جی اسلام علیکم آج ہم انشاءاللہ اڈومیانٹ ڈیکمپوزیشن میتھڈ فارم نانالیلیر فریڈ ہم انٹیک ریلکوشن کے لیے پڑھیں گے تو پہلے ہم کیا کرتے ہیں جو نانالیلیر فریڈ ہم انٹیک ریلکوشن کون سی ہوتی ہے اس کے ہم سٹینڈرڈ فارم لگتے ہیں تو وہ آپ کے پاس ہوتا ہے یو ایکس is equal to ایف ایکس پلس لیمڈا جی اے ٹو بی ہو جائے گا ک ایکس ٹ اینڈ ایف یو ٹ اینڈ ڈی ٹ یہ ہمارے پاس سٹینڈرڈ فارم آفر کیا ہوتی ہے نانالیلیر اس میں یہ جو آپ کے پاس ٹرم ہوتی نہیں یہ نانالیلیر ہوتی ہے اب نانالیلیر سے مراد یہ ہوتا ہے کہ آپ کے پاس یہاں پہ جو فانکشن آف یو ہوتا ہے اس کی پاور ون نہیں ہوتی ون سے زیادہ ہوتی ہے یا سے دیکھیں یو سکر آ جائے گا یو تھری آ جائے گا یو فور آ جائے گا اند سو آن اس طرح ہمارے پاس جو ہے اس کی ٹرم ہوتی ہے اب پہلے ہم اس کا جو جنرل میتھرڈ ہے اس کو سوال کرنے کا وہ ہم دیکھیں گے تو اس کے لیے ہم نے اڈومیان ڈی کمپوزیشن میتھرڈ یوز کرنا ہے ہم نے وہ لینئر کے لیے میں نے ایک ویڈیو اپلوڈ کی ہے ڈسکرپشن میں میں نے وہ دیا ہوا اس کا لی تو سب سے پہلے ہمارے پاس کیا ہوتا ہے اس کا ہم نے سلوشن جو اگزیوم کیا تھا وہاں پہ وہ ہم نے لکھا تھا یو ایکس اس ایکوار ڈو زیرو تو انفینٹی یو این اور ایکس یہ ہم نے کیا کرنا ہے یہاں پہ سبسچیوٹ کرنا ہے اس کے اندر اچھا next ہمارے پاس جو نان لینئر ٹرم ہوگی اس کی یہ جو ہمارے پاس آئے گا fut اس کو ہم ڈو کیا رکھ لیں گے u یعنی ہمارے پاس یہاں پہ جو نان لینئر جو بھی ٹرم بھوا کرے گی اس کو ہم نے کس کے ایکوار کر لینا ہے اس کو ہم نے ایکوار کرنا ہے a n t تو یہاں پہ ہمارے پاس آجائے گا a n t اب اس کو کس طرح isolٹ کریں گے یہ ویلیو پہلے ہم پوٹ کریں گے پہلے ہم اس کا standard form جی ہے وہ نکالیں گے اس کے بعد ہم اس example کو لے کے اس کو solve کریں گے تو جب یہ ہم یہاں پہ پوٹ کریں گے تو ہمارے پاس دیکھیں یہاں پہ کیا بن جائے گا یہ بن جائے گا submission n zero to infinity اور u n x is equal to آ جائے گا f x plus lambda a to b k x t جو کرنے لاف ہوتا ہے اور اس کی جگہ کیا جائے گا a n t and dt اچھے اب یہاں پہ آپ different n کی values put کرتے جائیں کیونکہ m zero to infinity ہے تو ہم یہاں پہ m zero one two and so on رکھتے ہیں تو ہمارے پاس یہاں پہ کیا بن جاتا ہے u naught x plus u1 x plus u2 x and plus so on next آ جائے گا آپ کے پاس f of x ہو جائے گا اور اس کے بعد آ جائے گا plus lambda into integration a to b k x t and یہاں پہ آ جائے گا آپ کے پاس a dot t plus a one t plus so on and dt ہو جائے گا اب جب ہم اس کو coefficient کو compare کرتے ہیں یعنی ہم اس کو comparing کرتے ہیں تو ہمارے پاس u naught x is equal to کیا آ جائے گا f x کے equal آ جائے گا تمہارے پاس یہاں پہ آ جائے گا u naught x is equal to f x یہ ہمیں مل جائے گا جب ہم اپنا question کریں گے تو یہاں پہ ہمیں u naught یہ f x ہو گیا تو یہ u naught ہمارے پاس value آ جائے گی next ہمارے پاس اگر آپ دیکھیں تو u1 x جو ہوگا دیکھیں u1 x u1 x کون سا آ جائے گا یہاں پہ آپ آپ کے پاس آ جائے گا lambda a to b k x t and a naught t اب یہاں پہ اس میں a naught t جو ہوگا اس کو کہتے ہیں addomial polynomial کہتے ہیں یہ کیسے calculator کریں گے next میں آپ کو بتاتا ہوں اچھے next آ جائے گا u2 جب آپ u2 x رکھیں گے تو دیکھیں یہ ملٹی پلائے ہوگا اس کے ساتھ تو ہمارے پاس آ جائے گا lambda into a to b k x t and a1 t and dt آ گیا ہمارے پاس یہ آ جائے گا so جب ہم اس کو complete کرتے جائیں گے تو یہ دیکھیں u naught u1 u2 تو اس کے لئے یہاں پہ آ جائے گا un plus 1 x is equal to lambda into a to b آ جائے گا k x t and یہاں پہ ہمارے پاس کیا آ جائے گا a n t and dt اب n کیا ہوگا greater equal 0 ہوگا کیونکہ اگر آپ یہاں پہ دیکھ رہے ہیں u naught ہے تو اگر یہاں پہ u1 ہے تو یہاں پہ a naught ہے اگر u2 ہے a1 ہے اس کا مطلب یہ value ہے کم ہے تو general form میں لکھیں گے جب آپ un plus 1 x lambda into k x t an اور t dt آ جائے گا اب ہم نے اس کو use کر کے ہم نے کیا کرنا ہے اس question کو جو ہے جو ہمارے پاس non linear ڈالی نیر آجائے گی تو یہاں پہ دیکھیں یہ ہمارے پاس جو تارمائے گی یہ non linear آجائے گی اب اسی کو سامنے ڈالی نیر آجائے گی اب اسی کو سامنے ہم نے اس کو سوال کرنا ہے تو یہ میرے موک کرتا ہوں اور question کی طرف ہم آتے ہیں جب ہم question solve کریں گے تو ہم نے کیا کرنا ہے اس question کو solve کرنے سے پہلے ہم نے یہاں پہ ایک solution لینا ہوتا ہے کس کا adamion polynomial وہ polynomial کا solution ہم کس طرح لیں گے وہ دیکھتے ہیں پہلے پھر ہم question کی طرف آجاتے ہیں جی یہاں پہ آپ کے پاس non linear term ہم نے کس کے ساتھ ظاہر کیا تھا f ut is equal to u square یہ ہمارے پاس اس کی non linear term ہے یہ والی یہ non linear term ہوگی یعنی پہلے question میں آپ نے کیا کرنا ہے اس کی یہاں پہ جو بھی non linear term ہوگی اس کو f ut is equal to u square t کا نام دیتا ہے اب چاہر نیکس دیکھنے اس پہ یہ جو ہمارے پاس equal ہوتا ہے یہ سارا equal ہوتا ہے submission n zero to infinity a n t یہ atomic polynomial جو ہوتا ہے یہ ہمارے پاس value یہ جو ہوتی equal اس کے ہوتی ہے اچھا اب اگر ہم یہاں پہ دیکھیں ہم different values آتے ہیں جب ہم یہاں پہ put کرتے ہیں n is equal to zero اچھا یہ بھی یہ یہاں پہ آپ کے پاس ایک اور بات جو ہم نے یہاں پہ سارا کرنی ہے اب یہ submission a n t n zero to infinity یہ کس کے اقل ہوتا ہے یعنی آپ نے جب a n t find کرنا ہے وہ value کس کے اقل آ جائے گی وہ 1 by n factorial d n by d lambda n اور f آ جائے گا submission g n zero یہاں پہ آپ کے پاس آ جائے گا m m zero to n یعنی m zero to n یہاں پہ جتنی value ہوگی یہ question میں solve کریں گے آپ کو بات clear ہو جائے گی next آ جائے گا آپ کے پاس یہاں پہ کیا آ جائے گا جی lambda m u m and lambda is equal to zero یعنی ہم نے جب adamil polinomil یہ ہم نے calculate کرنا ہے تو اس کے لئے ہم کیا کریں گے اس کو use کریں گے اب ہمارے پار دیکھیں یہ non term جو آپ کے پاس ہوگی یہاں پہ non term آپ کے پاس جو ہوگی اس کو solve کرنے کے لئے ہم نے اس کو use کرنا ہے اب اب آپ اس کو use کریں گے دیکھیں کیسے ہم نے کرنا ہے آپ نے find کرنا ہے a 0 آپ نے find کرنا ہے a1 a2 a3 یہ آپ کو پہلے چاہیے ہوں گا تو میں دوبارہ repeat کرتا ہوں بات کو آپ نے سب سے پہلے given جو integration ہوتی ہے یہ دیکھیں یہ فرڈ ہم ہے کیونکہ اس کی limit constant ہے یہ non آپ کے پاس non linear term جو ہوگی یہ والی اس term کو آپ نے solve کرنا ہے کس طرح کرنا ہے اس کو ہم نے نام دیا f ut non term نکالنی ہے a0 t a1 t وہ کس طرح نکالنے گے اس کے اندر آپ پہلے put کر لیں n is equal to 0 جب آپ یہاں پہ 0 put کریں گے یہ آجائے گا a0 t ٹھیک ہوگیا جی اب یہ a0 t آگیا اس a0 t n کی جگہ 0 put کریں جائیں گے وہاں پہ 1 بے 0 فیکٹوریل اس کا اندر 1 بے 0 فیکٹوریل 0 کا فیکٹوریل 1 ہوتا ہے یہاں پہ آجائے گا d جان جہاں پہ n وہاں پہ 0 put کرتے ہیں یہاں پہ 0 put کریں گے d n 0 تو 0 0 power 0 1 اس کا answer آئے گا باقی کیا باقی 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 submission m 0 to n lambda m u m اور یہاں پہ کیا آئے گا lambda is equal to 0 یہ والی term ہمارے پاس بچ گئی آپ دیکھیں ہمارے پاس n is equal to 0 لیا ہے تو جب آپ نے n equal 0 لیا ہے تو یہاں پہ آپ کے پاس m 0 to 0 ہو جائے گا تو آپ باقی بچے گا کہ submission لینا term تو یہ lambda 0 اور u not آ جائے گا اور یہاں پہ آ جائے گا اب یہاں پہ دیکھیں آپ کے پاس lambda not یہ 1 equal آ گیا کسی power 0 ہوتی 1 equal باقی کیا بچ گیا f u not بچ گیا یہ آپ کے پاس first value یہ آگی a not is equal to t is equal to this آ گیا اب اگر آپ یہ دیکھیں ہم نے ہمارا start u square t جو تھا وہ کس equal f ut equal to this ہے تو اس کا مدل ہمارے پاس a not آئے گا a not t is equal to f u not یہ پہ u not رکھ لیں گے یہ پہ u not رکھ لیں گے تو یہ ہمارے پاس کیا جائے u not square t آ جائے گا یہ آپ کے پاس a not آگیا ٹھیک ہو گیا اب یہ پہ u 3 بھی ہو سکتا ہے آپ کے پاس تو آپ میں اس ہی کے مدابو calculation جان نہیں ہے اچھا نیکس جب ہم دیکھتے ہیں اب ہم اس میں کیا کریں گے n is equal to 1 put کرنے اس ہی میں a 1 فائنڈ کرنے کے لئے جب ہم n is equal to 1 put کریں گے تو دی کیا آگیا n کی جگہ 1 اتر بھی 1 تو ہمارے پاس d lambda 1 آگیا آگیا f submission m 0 n کتنا رکھا ہم نے 1 رکھا اور lambda m ہو گیا u m ہو گیا اور یہاں پہ لکھیں گے lambda is equal to 0 یعنی lambda approach to 0 آگیا اچھ جی آپ دیکھیں ہم اب f 20 طرح آئے گا اب submission لینا یعنی پہلے آپ نے m کی جگہ 0 put کر نے پلس پھر آپ م کی جگہ 1 put کرنے تو ہمارے پاس یہاں پہ آ جائے گا lambda 0 mu 0 plus 0 put کیا آپ اسی میں 1 ہو جائے گا اور یہ 1 ہو گیا اور یہاں lambda is equal ناٹ یہ 1 کے equal ہو گیا اس کا ہمارے پاس بچ گیا d by d lambda ہمارے پاس کیا بچ گیا f u 0 lambda u 1 اور lambda is equal to 0 ہو گیا next کیا d by d lambda مطلب اس کا آپ نے derivative لینا ہے تو جب f x ہے اس کا derivative لیں گے تو f x ہو جاتا یعنی f ڈی ساری value ہو جائے گی اور d by d lambda دبارہ derivative لیا جاتا ہے اس والی term کا جب اس term کا دبارہ لیں گے derivative تو آپ کے پاس constant ہو گیا کیونکہ derivative لے رہے رہے تو یہ constant ہو گیا اس کا derivative 0 ہو گیا lambda کا 1 ہو گیا تو باقی u 1 بچ گیا اور یہاں پہ lambda is equal to 0 ہو گیا جی اب اگر دیکھیں تو آپ کے پاس کیا بن گیا f lambda یہاں پہ 0 پھوٹ کریں گے یہ term 0 ہو جائے f mu 0 ہو گیا اور 7 کیا u 1 آجائے گا اب یہاں پہ ہم value پھوٹ کریں گے u 0 کی اب u 0 کی value کس طرح پھوٹ کریں گے دیکھیں چیک کریں آپ پاس یہ f ut u dash kare t تو اس طرح جب آپ نے اس کا derivative لینا ہے جب دیکھیں میں اس کا derivative لے لیتا ہوں اس value کا derivative لیتا u 0 dash t ہو جائے گا اس کی جگہ جب ہم put کریں گے تو u 0 dash اور یہ کیا جائے u 1 آگیا تو اچھا سوری جب اس کا آپ نے derivative لیے اگین دیکھ لیں اس کا derivative لیں گے تو 2 power start میں power miss account تو یہ 2 u 0 to یہ آپ کے پاس 2 2 u 0 and u 1 یہ ہمارے پاس second value کے لیے آگیا ٹھیک ہے اس طرح ہم نے abdominal polynomial سے پہلے A 0 A 1 A 2 and so on اس طرح آپ یہاں پہ n equal 3 رکھیں گے تو آپ 3 value find کریں گے وہ product rule use ہوگا جب ڈری ive لیں گے تو وہ بھی نے اس کو solve کس طرح کرنا ہے تو یہ میں سارا اس میں رمو کروں گا جو مجھے چاہیے میں وہ ہی رکھوں گا تو جی اب ہم question کی طرف آتے جب ہم نے question solve کرنا ہے اس method کو use کر کے ہم کس طرح solve کریں گے جی اب دیکھ کہ آپ کے پاس value binary رہی ہے یہ دیکھیں یہ ہمارے پاس دو value میں چاہیے تھی اس میں آپ a not a 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 رکھ سکتے ہیں تو آپ دیکھیں ہمارا question ہوگا اس میں ہمارے پاس ہم نے یہ کہا تھا f x جو equal ہوتا ہے وہ کس equal ہوتا ہے mu not x تو وہ پہلی value آپ کے پاس یہ آگئی یہ one آگیا بس ٹھیک ہو گیا next ہم نے solve کیا تھا u n plus 1 x is equal to lambda ٹھیک یہ دیکھیں جو بھی sign ہوگا وہ ہی آگیا limit u ہوگی وہ use کریں minus one to one آگیا تھا اور کیا تھا k x t and a n t and dt یہ پہلے ہم نے derive کیا تھا اب ہم یہاں پہ کرتے ہیں ہم یہاں پہ put کر لیتے ہیں first value n is equal to 0 جب 0 put u 1 g x is equal to lambda into minus one to one k x t یہ t square ہو گیا آپ پہ پہ آگیا t square آگیا اور یہاں پہ باقی کیا بات گیا n کی جگہ ہم 0 لگا رہے a not t ہو جائے گا اور dt t ہو گیا u 1 x is equal to lambda into minus one to one t square تو ایسی آ جائے گا a not t کس کے کل آگے جی u not square t یعنی آپ کے پاس a not t کی جو value ہے وہ کیا آ رہی ہے آپ کے پاس یہ دیکھیں u not square اب u not square basically ut ہے یہ آپ یو not x یہ ہے جب آپ کے پاس u not x is equal to one ہے تو آپ یہ پہ کیا کریں گے اس کا square کریں گے تو آپ پاس u not square 1 کا square 1 ہی آئے گا آپ پاس اس کا مطلب یہ ہوا کہ a nought is value 1 آگی اور یہ d t آگیا آپ دیکھیں اس کی integration جائے گا تو آپ پاس 2 lambda 3 آپ کے پاس u 1 x آگیا آپ یہاں پہ an is equal کیا put کریں گے 1 put کریں گے تو آپ کے پاس second value آجئے u 2 x is equal to lambda تو ہمارے پاس اسی طرح رہے گا limit minus 1 اسی طرح رہے گا k x t مارے پاس u 2 x is equal to lambda minus 1 to 1 ہو جائے گا t square a 1 t یہ دیکھئے گا جب آپ پاس a 1 t آگیا تو ہم نے یہ سوال کیا ہوا تھا یہ میں یہ پہ لیا a 1 t کی جو value تھی وہ آپ کے پاس یہ ویلیو تھی اب یہاں پہ پہ اس value اچھا اب اگر دیکھیں تو یہاں پہ ہم نے value لینی ہے کس کی جی lambda اسی طرح آجائے گا minus 1 to 1 t square اسی طرح آگیا 2 اسی طرح آگیا u not t دیکھیں u not x is equal to 1 u not t is equal to 1 تو اس کندل یہاں پہ بھی آپ کے پاس کتنا آجائے گا 1 ہی آجائے گا dot u 1 t u 1 ہم نے solve کیا ہو یہ دیکھئے گا یہ u 1 x آیا ہو ہے u 1 x u 1 t تو یہ آپ پہ value آجائے گی تو یہاں پہ ہم لکھیں گے تو کیا آجائے گا آپ کے پاس 2 lambda 3 and d t آگیا اب جس ہم نے اس کو سمپلیفائی کرنا ہے اس کی ہمیں ضرورت نہیں دی تو اس کو ہم remove کر گئی اب آگیا آپ کے پاس u 2 x is equal to دیکھیں 2 2 2 4 یعنی 4 by 3 lambda and t square بچ گیا this 2 and this 2 4 3 ہو گیا اور t square t square integration کریں گے پھر ہمارے پاس کیا آجائے گی t3 3 آجائے گی اور minus 1 to 1 اس کو مزید simplify کریں گے 3 ہو جائے گا اور limit put کریں گے بلکہ یہ آپ کے پاس کیا ہو گیا 9 ہو گیا اور یہاں پہ limit جب put 2 آجائے گا تو یہ 8 by 9 lambda آگیا یہ آپ کے پاس u 2 اسی طرح اگر آپ next find کرنا ہوگا تو آپ کر کے اس طرح solve کرنی ہے وہ آپ کو بتا دیا اب total آپ solution لیں گے تو وہ ہمارے پاس کیا آجائے گا u x is equal to u not x آجائے گا plus u 1 x آجائے گا plus u 2 x آجائے گا and plus so on اب یہاں پہ value لگا لیں گے u not x value آپ پاس یہ آجائے گی 2 lambda by 3 آجائے گا plus یہاں پہ آجائے گا 8 by 9 lambda plus 1 اس طرح آپ نے اس کو solve کرنا تھا مجھے امید آپ کو clear ہو گیا